اکتوبر 1978 میں پیپلز ڈیموکریٹ پارٹی افغانستان نے سرخ انخلاب برپا کرنے کے بعد سوشلسٹ اصطلاحات مطارب کروانا شروع کر دی جس کی مخالفت میں مجاہدین نے بغاوت کا اعلان کر دیا سوویت اتحاد 1919 سے ہی افغانستان کی معاشی اور عسکری حمایت جاری رکھے تھا اس نے 1989 کے ابتداء میں نور محمد ترقی کی درخواست پر اپنے سینکڑوں فوجی افغانستان میں بھیج دیئے دسمبر 1989 میں سوویت یونین نے باقاعدہ طور پر ملک میں فوج کشی شروع کر دی اور موجودہ صدر حفظ اللہ امین کو حلا کر کے سوویت وفادار ببرک کارمل کو اقتدار سومت دیا اقوام متحدہ اور تنظیم تعاون اسلامی کے مطالبے کے باوجود روس 1989 تک افغانستان میں رہا ان دس سالوں میں بیس لاکھ سے زائد افغان حلاق اور لاکھوں بے گر ہوئے جن میں بڑی تعداد نے ہمسایہ ممالک میں پناہ لی 1985 میں سوویت یونین کے رہنمہ میخائل گوربچوف نے اقتدار سنبھالا تو چین کے دباؤ پر 1987 تک افغانستان سے انخلاح یقینی بنانے کا اعلان کیا 1988 ایسٹوپیت سوئی پروہ نووی 1989 شاستی ای میرا وان درگی توارشی س نوویم گودم 1989 میں سوویت یونین کے افغانستان سے نکلنے کے بعد بھی تقسیم شدہ مجاہدین نے پیپلز ڈیموکریٹ پارٹی حکومت کے صدر نجیب اللہ کے خلاف جنگ جاری رکھی 27 ستمبر 1996 کو انہیں قتل کر دیا گیا افغانستان کی سرزمین تقریباً نصف صدی سے زائد عرصے تک جنگ و جدل کا میدان بنی رہی یہاں کے نوجوان بوڑے اور بچے جنگ دیکھتے دیکھتے جوان ہوئے سوویت یونین اور پھر امریکہ سمیت دیگر اتحادی افواج 20 سال تک افغانستان میں رہے گزشتہ دنوں امریکی اور اتحادی افواج کے انخلاع کے بعد ایک مرتبہ پھر افغانستان میں امارت اسلامیہ کے قیام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں افغان تالیبان کے ترجمان محمد نعیم نے کہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جنگ ختم ہوئی تالیبان کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے افغانستان کی نئی حکومت کے خدوخال جلد واضح ہو جائیں گے ہم اپنی زمین کو کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے تالیبان کے کابل میں داخلے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگام اجلاس آج شام سات بجے شروع ہوگا سابق صدر حامد کرزی بھی نئی صورتحال میں متحرک نظر آتے ہیں ان کی ایک بیان کے مطابق انتقال اقتدار کے لیے ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ اور گلبدین حکمتیار پر مشتمل کارڈنیشن کمیٹی بنا لی گئی ہے ایران نے بھی اقتدار کی منتقلی کے لیے کونسل کے قیام کی حمایت کی ہے ترجمان تالیبان سوہل شاہن نے کہا ہے کہ تالیبان جنگجوہ کو کسی بھی گھر میں داخلے کی اجازت نہیں تالیبان شہریوں کے جان و مال اور عزت کا تحفظ کریں گے ارلیا اور ہمارے 150 دیسٹرکٹیں جو ہمارے پر 6-7 بیٹھے ہماری دیسٹرکٹیں نے اقوام کیا دوسری جانب کابل ائرپورٹ پر افغان شہریوں کی بھیڑ نظر آ رہی ہے جو ملک چھوڑنا چاہتے ہیں افغانستان چھوڑ کر جانے کے خواہش من ہزاروں شہریوں کے ساتھ غیر ملکیوں کی بڑی تعداد بھی موجود ہے افغانستان میں امریکی سفارتی عملہ کابل ائرپورٹ پر موجود ہے امریکی حکام کا کہنا ہے کہ کابل ائرپورٹ امریکی فوج کی تحویل میں ہے جبکہ برطانوی شہریوں اور عملے کی واپسی کے لیے 600 فوجی تائینات کیے گئے ہیں مولانا برادر نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں افغان عوام اور مجاہدین کو مبارک بات دیتے ہوئے اسے ایک عظیم کامیابی اور اللہ کی نسرت قرار دیا ہے انہوں نے ساتھ ہی عوام سے پرم رینے کا مطالبہ کیا ہے جبکہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کی یقین دیانی بھی کرائی ہے افغانستان میں تاریخی فتح پر امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سیراج الحق نے بھی تالیبان اور افغان عوام کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ اقتدار سنبھالنے والے ماضی سے سبق حاصل کر کے افغانستان کو امن کا گہوارہ بنائیں گے افغانستان میں ایک مثالی اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو انشاءاللہ ان کے اثرات چاروں طرف ان کی خوشبو ہر طرف ان کے کرنے ہر طرف پیل جائے گی اس تمام تر منظرنامے میں سابق امیر جماعت اسلامی سید منورسن مرہوم کا تجزیہ کس قدر حضبحال معلوم ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ خود لگائیے امریکہ شکست کھا چکا ہے افغانستان سے نکلنے کے لیے سیف ایکزٹ محفوظ راستے کی تلاش میں ہے لندن کی کانفرنس اسی لیے ہوئی تھی کہ افغانستان میں شکست ہو چکی ہے لہذا یہ جو منظرنامہ ہے کہ امریکہ کے وہاں سے چلے جانے کے بعد افغانستان میں کیا ہونا ہے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں افغانستان کی فکر کے اندر امریکہ غلطہ پیچہ نہ ہو یہ مروڑ اس کو نہ اٹھے افغان اور طالبان کافی ہیں پوری پختون بیلٹ اس بات کے لیے کافی ہیں کہ وہ افغانستان میں دہشتگردوں کا بھی مقابلہ کریں اور امریکہ کی باقیات کا بھی سوایا کریں یہ افغانی وہی لوگ ہیں یہ پختون وہی لوگ ہیں جنہوں نے برطانیہ کو شکست دی تھی جنہوں نے روس کے لٹے لیے تھے جنہوں نے سوشلزم اور کمرزم کو فضاؤں میں تحلیل کر دیا تھا ہواوں میں گم کر دیا تھا زمین نے ان کا نظریہ اور عقیدہ جذب کر لیا تھا آسمان اس سوشلزم اور کمیونزم کو اچھک کر لے گیا تھا انہیں افغانوں اور پختونوں اور طالبان سے اگر امریکہ کا واسطہ پڑا ہے تو ایک بار پھر یہ بات دور دو چار کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی موسیقی موسیقی